بسم اللہ الرحمن الرحیم پارشل فریکشنز کے حوالے سے آج ہمارا چھتا لیسن رول تھری ہم پڑھیں گے آج رول تھری پڑھنے کے بعد پھر ہم ایکسرسائز فور پینٹھری سولو کریں گے ایکسرسائز فور پینٹھری کے آٹھ سوال ہیں تو آٹھ میں سے دو سوال ہم سولو کریں گے اور باقی جو چھے سوال ہیں ان کا جسٹ پہلا سٹیپ ہم ڈسکس کریں گے تو رول تھری ہے نون ریپیٹڈ ایریڈیو سیبل کوڈیٹرک فیکٹرس اردو میں آپ اس کو بولیں گے غیر تقراری ناقابل تیویل دو درجی اجزائی ضربی اب اس رول کو سمجھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہو کوڈیٹرک فیکٹرس کیا ہوتی پھر آپ کو پتہ ہو کہ نون ریپیٹڈ کا کیا مطلب ہے پھر آپ کو پتہ ہو ایریڈیو سیبل کیا ہوتے ہیں ناقابل تیویل کیا ہوتے ہیں تو کوڈیٹرک فیکٹرس سب سے پہلے سمجھتے ہیں کوڈیٹرک فیکٹرس کی جو سٹنڈرڈ فارم ہے میاری شکل وہ ہے اے ایکس کیر جمع بی ایکس جمع سی یہ اس کی میاری شکل ہے اے بی سی کانسٹنٹ ہیں اور ایکس کیا ہے ویریابل ہیں متغیر ہیں تو اے بی اور سی کی جگہ بھی کوئی بھی آپ نمبر پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک دو درجی جملہ آپ کے پاس آجے گا دو درجی ایکسپریشن آجے گی فار ایکس کیر جمع تین ایکس مائنس ٹین یہ ایک دو درجی جملہ ہے کوڈیٹرک فیکٹر ہے یہ ایک اور مثال کرتے ہیں اے کی جگہ پہ فور لکھتے ہیں آپ فور ایکس کیر پلس بی کی جگہ پہ آپ نائن لکھ دیں نائن ایکس پلس سی کی جگہ پہ آپ ون لکھتے ہیں تو یہ ایک دو درجی جملہ ہے کوڈیٹرک فیکٹر سے کوڈیٹرک فیکٹرز میں میکسیم پاور ٹو ہوتی ہے ٹو سے زیادہ نہیں ہوتی تو اس قسم کی جو جملے ہیں اس قسم کی جو ایکسپریشن ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کوڈیٹرک فیکٹرز یا دو درجی جملے ہم ان کو کہتے ہیں اردو میں تو اب نون ریپیٹڈ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں نون ریپیٹڈ ہم کیس ون میں کیس ٹو میں ڈسکاس کر چکی ہیں رول ون میں رول ٹو میں ہم ڈسکاس کر چکی اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ فار ایجم پل اگر کسی کوڈیٹرک فیکٹر کی پاور آجائے یہ اے ایگس کیر پلس بی اس کی پاور ٹو ہے تو اب یہ ریپیٹڈ ہے ریپیٹ ہو رہے یہ دو بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اے اکس کیر پلس ب就可以 تو یہ ایک ریپیٹڈ فیکٹر ہو گئے ایک اور مثال اس کی کرتے ہوں دو ایکس کیر مائنس ون ہول پاور تھری ہے تو اب یہ ریپیٹ ہو رہا ہے کتنی بار ریپیٹ ہو رہا ہے تین بار تو یہ آرے گا ٹو ایکس کیر مائنس ون ٹو ایکس کیر مائنس ون ٹو ایکس کیر مائنس ون تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی دو درجی جملے کی یا کوئی بھی جملے ہے اس کی اگر پاور ہوگی تو اس کو آپ بولیں گے کہ وہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اگر ویڈاوٹ پاور کی آئے گا مطلب کہ اگر اس کی پاور 1 ہوگی تو پھر ہم اس کو بولیں گے کہ وہ نان ریپیٹڈ ہے تو اگر آپ کے پاس لکھاؤ 2x کے پلس 1 اب اس کی پاور کتنی ہے تو یہ ریپیٹ اب نہیں ہو رہا یہ ایک دفعہ آ رہا ہے تو اگر کسی ایکسپریشن کی پاور 1 ہوگی تو وہ نان ریپیٹڈ ہوگا تو رول 3 میں جتنے میرے کوڈیٹی فیکٹرز آتے ہیں وہ نان ریپیٹڈ ہوتے ہیں یعنی ان کی پاور 1 ہوگی 1 سے زیادہ نہیں ہوگی تو یہ اگر نان ریپیٹڈ جس کی پاور 1 ہو اس کے بعد ہے ناقابل تحویل ناقابل تحویل ان اجزائی ضربی کو ہم کہتے ہیں ان اجزائی ضربی کو ہم کہتے ہیں جو ریڈیوس نہ ہو سکیں ریڈیوس ہو کے لینئر نہ بن سکیں یک درجی نہ بن سکیں یعنی ایسا دو درجی فیکٹر جو یک درجی بن سکے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیوسیبل اور جو دو درجی فیکٹر یک درجی نہ بن سکے اس کو ہم کہتے ہیں ناقابل تحویل مثال کے طور پر یہ تین مثالے میں نے لکھی تین ایکس کی دو مائنس دو ایکس مائنس ون اب اس کے آپ فیکٹر بنا سکتے ہیں اس کے جب آپ فیکٹر بنائیں گے تو یہ آج اگر ایکس مائنس ون انٹو تری ایکس پلس ون یعنی اس جملے کو آپ نے ریڈیوس کر لیا اور جب ریڈیوس کیا تو یہ دو فیکٹرز کی ایکولہ ہے اور دونوں فیکٹرز کون سے ہیں لینئر فیکٹرز ہیں یک درجی تو یہ ریڈیوس ہو گیا تو اس قسم کا جو فیکٹر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ریڈیوسیبل قابل تحویل ایکس کیر مائنس ون دو درجی جملہ ہے لیکن یہ ریڈیوس ہو سکتا ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں ایکس پلس ون ایکس مائنس ون تو اس کو ہم نے ریڈیوس کر کے لینئر بنا لیا اسی طرح یہ تیسرا ہے ایکس کیر پلس ایکس مائنس سکس اس کی جب آپ تجازی کریں گے تو یہ ریڈیوس ہو جائے گا ایکس مائنس ٹو انٹو ایکس پلس ٹری تو رول تھری میں جتنے میں آپ کے پاس دو درجی جملے آئیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے اس ریڈیوسیبل ہوں گے وہ ریڈیوس نہیں ہوں گے ان کو آپ لینئر نہیں بنا سکتے تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا بٹے کے نیچے کوڈیٹک فیکٹر ہے اگر کوڈیٹک فیکٹر ہے تو کیا اس کی پاور ون ہے اور اگر کوڈیٹک فیکٹر ہے تو کیا وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو آپ لینئر بنا سکیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے رول تھری میں بٹے کے نیچے کیا ہوگا کوڈیٹک فیکٹر ہوگا اس کی پاور ون ہوگی اور وہ ایسا ہوگا کہ اس کو آپ ریڈیوس نہیں کر پائیں گے فار ایکزمپل کون سے ایسے فیکٹر ہیں جن کو آپ ریڈیوس نہیں کر سکتے مثال کی طور پر ایکس کیر پلس فور ہے آپ اس کو آپ ریڈیوس نہیں کر سکتے اس کو لینئر نہیں بنا سکتے ایکس کیر پلس ون یہ ایک ایرڈیوسیبل ہے اس کو آپ لینئر نہیں بنا سکتے تو ایسے بے شمار مثالیں آپ دے سکتے ہیں جو لینئر نہ بن سکیں تو رول تھری میں آپ نے بٹے کے نیچے دیکھنا ہے کون سے فیکٹرز ہوں نمبر ون پہ کیا ہوں کارڈیٹک فیکٹرز ہوں نمبر ٹو پہ کیا ہوں نان رپیٹیڈ ہوں اور نمبر تھری پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ وہ ایرڈیوسیبل ہوں ناقابل تحویل ہوں ان کو لینئر نہ بنایا جا سکتا ہو اگر یہ تین چیزیں فیکٹرز کے اندر ہیں بٹے کے نیچے ایک ایسا فیکٹر آ رہا ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں کہ وہ کارڈیٹک ہے نان رپیٹیڈ ہے ایرڈیوسیبل ہے تو اس پہ پھر آپ آپ نے کونسا رول لگانے اس پہ پھر ہم نے رول تھری لگانے مثال کے طور پر فار ایکزمپل اب رول تھری کے میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں ایکس اور ایکس کے پلاس وان اب یہ ایک ایکسپریشن ہے یہ ایک فیکشن ہے تو چیک کریں بٹے کے نیچے کونسا فیکٹر ہے کارڈیٹک پھر اس کی پاور چیک کریں کتنی ہے وان اور پھر چیک کریں یہ ریڈیوس نہیں ہو سکتا اس کو آپ لینئر نہیں بنا سکتے تو تینوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں کارڈیٹک فیکٹر ہے نان رپیٹیڈ ہے ایرڈیوسیبل ہے لہذا اس پہ رول تھری آپ لگائیں گے اب رول تھری جب آپ لگائیں گے تو اس کو آپ کس کے ایکو لکھیں گے سپوز اس کے ساتھ ایک لینئر فیکٹر ہے ایکس پلاس وان اب یہ جو کارڈیٹک فیکٹر ہے اس کو بٹے کے نیچے آپ نے لکھنے اور اس کے اوپر آپ نے دو کونسٹنٹ لکھنے اے اور بی یہ یاد رکھنا ہے جو کارڈیٹک ہوتا ہے اس کے اوپر کتنے کونسٹنٹ آئیں گے دو آئیں گے لینئر کے اوپر کیا تھا ایک کونسٹنٹ آتا تھا اے بی سی وغیرہ لیکن کوڈیٹک ہوگا تو اس کے اوپر دو آئیں گے اور کسی ایک کے ساتھ آپ کیا کریں گے ایکس لگا لیں گے درمیان میں پلس لگا لیں گے یہ دو درجی کے اوپر ایسے اے اور بی دو آ جائیں گے کبھی اے اور بی آئیں گے کبھی سی اور ڈی آئیں گے کچھ بھی آ سکتے ترتیب چینج ہوگی تو پھر یہ اے اور بی چینج ہو جائیں گے تو ایکس کے پلس ون کی اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے اے ایکس جامع بی پلس اب یہ جو لینئر فیکٹر ہے اس پہ کیس ون آپ نے لگانا ہے تو اس کے اوپر سی آ جائے گا سی اور ایکس پلس ون اگر اسی کی ترتیب چینج ہو ایکس اوپر ایکس پلس ون پہلے آ گیا اور ایکس کے پلس ون بعد میں آ گیا اب اس پہ پہلا کیس ہے اس پہ تیسرا کیس ہے اس پہ رول ون ہے اس پہ رول تری تو رول vane x plus vane کی اوپر a آ جاگا a over x plus 1 پلس اب اس کی اوپر a تو ہو چکا ہے اب آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ a x plus b over x کے پلس 1 a x بی آپ نہیں لکھیں گے کیونکہ a تو آ چکا ہے نا تو a سے آگے پھر کیا ہے b تو یہ b سے start کریں گے b x plus c اس کو آپ لکھیں گے اور مثالیں اس کی کرتے ہیں اتрам ایک بڑی مثال کرتے ہیں ون اوور آپ کے پاس ہے ایکس کیر پلس ون انٹو ایکس کیر مائنس تھری انٹو ایکس پلس ون اب میں نے تین فیکٹرز لے لی دو درجی ہیں اور ایک یک درجی ہیں اس کو آپ کیسے لکھیں گے یہ کس کی ایک رہے گا پہلا دو درجی فیکٹر اس کی اوپر آ جائے گا اے ایکس پلس بی پلس جو دوسرا دو درجی ہے اس کی اوپر آ جائے گا بی تک پہنچے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سی کے ساتھ ایکس لگا لیں سی ایکس پلس سی ایکس پلس ڈ اور اس کے بعد جو آخری ہے یک درجی اس کی اوپر سنگل آئے گا دو درجی کے اوپر ڈبل آئیں گے ایک کے ساتھ آپ نے ایکس لگانا ہے اور جو یک درجی ہوگا وہ سنگل آئے گا اور اس کی اوپر آپ نے ڈ تک پہنچے ہوئے ہیں ڈ کے بعد کیا آتا ہے ای آتا ہے تو اس کے پر ای آ جائے گا اس کے بعد question number one ہم کرتے ہیں exercise four point three کا تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا تو یہ پہلا question آپ کے سامنے ہے تین ایکس مائنس گیارہ بٹا ایکس جمعہ تین انٹو ایکس کی دو جمعہ ای تو اس سوال میں چیک کریں پہلا جو factor ہے بٹے کے نیچے وہ یک ترجی ہے اور دوسرا جو factor ہے وہ دو درجی ہے اور ناقابل تعویل ہے irreducible ہے repeat بھی نہیں ہو رہا اس کی power one ہے تو یہ دو case اکٹھی ہیں اس پہ آپ نے rule one لگانا ہے اور اس پہ آپ نے rule three لگانا ہے تو جب آپ suppose کریں گے تو ایکس جمعہ تین کے اوپر اے آ جائے گا اے اوور ایکس جمعہ تین جمع اور یہ جو دوسرا دو درجی factor ہے اس کی اوپر دو constant آئیں گے اے ہو چکے اے کے بعد بی اور سی دونوں اس کی اوپر آئیں گے تو بی کے ساتھ آپ نے پہلے کے ساتھ ایکس لگا لینا ہے بی ایکس جمعہ سی اور نیچے آ جائے گا ایکس سکیل جمع ایک تو یہ ایکوشن نمبر وان آ جائے گی یہ rule three ہے rule three میں اگر دو درجی جملہ آ جائے گا تو اس کی اوپر آپ نے single نہیں لکھنا ہے جیسے یہ a لکھا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو لکھنے دو constant آ جائیں گے bc یا ab کچھ بھی آ جائے گا اور کسی a کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے x لگا دینا تو یہ دو درجی کے لیے ہم use کرتے ہیں یک درجی کے لیے single آتا ہے single constant اور دو درجی کے لیے double constant آتا ہے اور ایک کے ساتھ variable آتا ہے تو یہ طریقہ ہے اس کے بعد آگے طریقہ سے ہیں جس طرح ہم نے پہلی دو اقصے دیں کی ہیں four point one four point two تو next اگلے step میں کیا کریں گے آپ بٹے ختم کریں گے تو بٹے کس طرح ختم کریں گے left side میں جو بھی ہے اس سے آپ multiply کریں گے تو multiply جب کریں گے تو یہ بٹے سارے ختم ہو جائیں گے تو یہ multiply میں نے کر دیا ہے دیکھیں یہ ساری کی ساری کیا ہے left side left side کو میں نے multiply کر دیا ہے x3 x کے جماعے کے ساتھ یہ جو left side میں بٹے کے نیچے ہے اس کے ساتھ multiply کیے right side میں پہلی رقم ہے A بٹا x3 اس کو میں نے multiply کر دیا ہے اور دوسری رقم ہے یہ b x3 سی بٹھا ہے X کے جمعے ایک اس کو میں نے ملٹی پلئی کر دی تو ایکویشن ایکویشن ایک میں تین رکمیں اور تینوں کو میں نے X جمعہ تین X کے جمعے کے ساتھ ضرب دے دی اب آپ نے کینسل کرنا ہے کینسل کس طرح کریں X جمعہ تین X جمعہ تین کے ساتھ کینسل X کے جمعہ ایک ایکس کے جمعہ ایک کینسل ہو جائیں گے یہاں سے کیا بچے گا تین ایکس مائنس 11 Is equal to either X جمعہ تین X جمعہ تین کینسل ہو جائیں گے کیا بچے اے کے ساتھ ایک سکر جمع ایک تو اے کو آپ پہلے لینے اور ایک سکر جمعائی بعد میں آگئے جمع ایک سکر جمع ایک سکر جمع ایک کچھ ۔ کیا بچا آپ کے پاس بی ایکس جمع سی اور ایکس جمع تین یہ دونوں بتو گئے تو بی ایکس جمع �ی کو پہلے لینے لیکن بریکٹ کے اندر لینے آپ کی بی ایکس جمع سی انٹو ایکس جمع تیم ٹیک ہے بtt master اب بی ایکس جمع سی کی گیس بریکٹ کیوں لگائی آپ نے دیکھیں اگر بریکٹ نہیں لگائیں گے نا آپ اس کو سمپل آپ لکھ دیں گے ایسے لکھ دیں فار ایکس بی ایکس جمعہ سی ملٹی پلائیڈ بائی ایکس جمعہ تین اگر آپ ایسے لکھ دیں گے تو پھر صرف سی اس کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا یہ پوری ویلیو نہیں ملٹی پلائی ہوگی پورا جملہ ملٹی پلائی نہیں ہوگا صرف سی ملٹی پلائی ہوگا اس لیے چونکہ یہ دو رقمیں ہیں تو اس لیے بریکٹ لگا کہ آپ اس کو ملٹی پلائی کریں گے یہ ایکویشن نمبر آگئی 3 یہ ایکویشن نمبر آگئی 2 اب اس ایکویشن میں چیک کریں آپ کے پاس ایک لینئر فیکٹر ہے x چمہ 3 تو آپ نے اس کو 0 کرنا ہے تو آپ نے سوچنا ہے یہ x کی کس ویلیو پہ 0 ہوتا ہے تو یہ مائنس 3 پہ 0 ہوتا ہے تو مائنس 3 آپ اس ایکویشن میں put کریں گے x is equal to آپ لکھیں کہ put put x is equal to minus 3 in ایکویشن 2 تو ایکویشن 2 میں minus 3 put کریں جہاں پہ x ہے وہاں پہ minus 3 آگئے گا تو یہ آگئی 3 minus 3 minus 11 is equal to a minus 3 کا square plus 1 plus اس کے بعد آگئی b into x تو x کی جگہ پہ آگیا minus 3 plus c into x plus 3 ہے تو x کی جگہ پہ آگیا minus 3 this implies 3 minus 3 کتنا ہو جگہ minus 9 minus 11 is equal to a minus 3 کا مربع ہو جگہ جمعہ 9 جمعہ 1 جمعہ b b into minus 3 کریں گے تو یہ آگئی گا minus 3 b plus c اور minus 3 جمعہ 3 0 آگئے گا minus 9 minus 11 minus کے کتنا ہو جائیں گے 20 a into 9 plus 1 کتنا ہو گیا 10 plus آپ دیکھیں یہ 0 بھی ساتھ multiply ہو کے 0 آ جائے گا this implies minus 20 is equal to a into 10 کریں گے تو 10 a plus 0 this implies minus 20 is equal to 10 a plus 0 کریں گے تو 10 a آ جائے گا اب sided change کر لیں this implies 10 a is equal to minus 20 this implies a is equal to minus 20 اور 10 ادھر لے کے آئیں گے تو اس پہ divide ہو جائے گا this implies a is equal to minus 20 اور 10 کریں گے تو minus 2 آنسر آ جائے گا تو a آپ نے نکال لیا minus 2 آگئے اب بیچھے بچتے ہیں b اور c تو b اور c کے لئے پھر آپ کیا کریں گے equation جو 2 ہے اس کو multiply کریں گے اور coefficient کو compare کریں گے تو equation 2 کو multiply کرتے ہیں آپ لیکھیں کہ no from equation 2 from equation 2 تو equation 2 کو آپ نے دیکھتے ہیں اب اس کو لیکھیں گے 3x minus 11 is equal to a کو اندر multiply کریں a into x کے a x کے plus a into 1 کریں گے a plus bx plus c اور x جمع 3 ان دونوں کو آپ نے multiply کرنا ہے تو bx کو پہلے ان دونوں کے ساتھ multiply کریں گے پھر جمع c کو ان دونوں کے ساتھ multiply کریں گے تو bx into x کریں گے تو bx کے لاغر پلاس bx کو 3 کے ساتھ multiply کریں تو یہ دے گا 3bx اور اس کے بعد پھر جمع c کو x کے ساتھ multiply کریں جمع cx اور جمع c کو جمع 3 کے ساتھ multiply کریں جمع 3c اگلے سٹیپ میں آپ ترتیب دیں گے this implies 3x minus 11 is equal to پہلے x کے لئے رقمیں لیکن اے ایکس کے لئے پلاس بی ایکس کے لئے دو رقمیں اس کے بعد ایکس والی رقمیں آپ لیکن جمع 3bx یہ پہلی رقم ہے اس کے بعد جمع cx دے دوسری رقم آگئی تو x والی دو رقمیں بغیر x کے لیکن جمع a ہے جمع 3c ہے تو جمع a جمع تین سی اب ایک سکیر والی رقموں میں سے ایک سکیر کامل آ جائے گا ایک سو دی رقموں میں سے ایک سکیر کامل آ جائے گا اور ان کو آپ نے الگ کر لینا ہے this implies 3x minus 11 is equal to ایک سکیر کامل لیں تو اندر آ جائے گا a جمع b into ایک سکیر جمع یہاں سے ایک سکیر کامل آ جائے گا تین b جمع c ایک سکیر کامل آ جائے گا اور a جمع تین سی جو ہے یہ الگ ہو گئے اس کے ساتھ اصل میں x کی پاور زیرو ہے اب آپ نے کمپیر کرنا ہے کو ایفیشنٹ کو تو آپ لکھیں گے کمپیرنگ کمپیرنگ کو ایفیشنٹ آپ کس کس کے کو ایفیشنٹ آپ کمپیر کریں گے آپ کے پاس x کی کون کونسی پاور ہے x سکیر ہے x1 ہے x زیرو ہے تو آپ لکھیں گے x سکیر x1 and x پاور زیرو جب کمپیر کریں گے تو رائٹ سیٹ پہ چیک کریں x کا جو کو ایفیشنٹ ہے وہ کیا ہے a پلس b ہے اور لیفٹ سیٹ پہ کوئی نہیں ہے مطلب کہ ادھر کیا ہے یہ زیرو ہے تو a پلس b اور زیرو آپس میں کیا ہو جائیں گے ایکول ہو جائیں گے تو آپ لکھیں گے a پلس b is equal to زیرو یہ ایکویشنٹ نمبر فور آگئی پہلے تین تک ہو جو کی ہیں دو تک ہو جو کی ہیں پہلے دو تک ہو جو کی ہیں تو یہ ایکویشن نمبر کیا آگئی تین آگئی اس کے بعد x کے کوئیفیشنٹ رائٹ سیٹ پہ کیا ہے تین b جمع سی اور لیفٹ سیٹ پہ کیا ہے تری ہے تو یہ دونوں آپس میں equal ہو جائیں گے تو یہ آگیا تین b جمع سی برابر آگیا ایکویشن نمبر فور آگئی بغیر x کے a جمع تین سی رائٹ سیٹ پہ لیفٹ سیٹ پہ کیا ہے مائنس 11 یہ آپس میں ایکول آگئی a جمع تین c برابر آگئی مائنس 11 یہ ایکویشن نمبر فائی برابر اب تین مصواتے آپ کے پاس آگئی a آپ نے نکالا ہوا تھا آپ کو b اور c چاہیے تھا تو b اور c کے لیے اب تین ایکویشنز کو آپ یوز کریں گے تو پہلی ایکویشن میں اگر آپ a کی ویلیو پوٹ کریں گے آپ کے پاس b آجے گا چوتھی میں بھی آپ پوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تیسری اور چوتھی دونوں کا یوز کر کے آپ b نکال سکتے ہیں تو ایکویشن تین جو ہے یہ زیادہ آسان ہے تو اس میں آپ a کی ویلیو پوٹ کریں آپ لیکھیں گے پوٹ put a is equal to minus 2 in ایکویشن 3 ایکویشن 3 میں آپ پوٹ کریں یہ ایک جگہ میں minus 2 تو یہ آگئی کہ minus 2 جمع b برابر آگئے zero this implies minus 2 در لے کے جائیں تو zero میں جا کے یہ minus 2 در جا کے کیا ہو جگہ جمع ہو جگہ this implies برابر آگئے تو b کی ویلیو دو آگئے اب آپ کو c چاہیے تو c کے لئے آپ چوتھی مصوات استعمال کر سکتے ہیں پانچویں استعمال کر سکتے ہیں جب بھی دونوں میں c آتا ہے اگر چوتھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں b کی ویلیو پوٹ کریں c آجا گا پانچویں استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ a کی ویلیو پوٹ کریں c آجا گا تو میں پانچویں use کرتا ہوں زیادہ آسان ہے آپ لیکھیں گے put a is equal to minus two in equation five. equation 5 میں آپ a کی جگہ پہ minus two put کریں تو یہ آ رہے گا minus two جمع 3c برابر minus 11، یہاں سے 3c برابر آ گیا minus 11 – 2 ادھر آ کے جمع 2 ہو گئے. This implies 3c برابر آ گیا. minus 11 جمع کے 2 minus 9 بچ گئے this implies c کی ویلیو آ رہے گی تین ادھر لے کے جائیں تو ادھر ضرب ہے تو ادھر تقسیم ہو جائے گئے this implies c کی value آگئی minus 9 تقسیم 3 کریں گے تو کتنا جگہ جی minus کا 3 تو c کی value minus 3 آگئی اب آپ نے تینوں constant نکال لی a بھی نکال لیا b b c بھی تینوں کی values آپ کے پاس آگئی اب یہ تینوں کی values آپ equation number 1 میں put کریں گے یہ جو equation number 1 ہے اس میں آپ نے put کر لی تو equation 1 میں جب آپ values put کریں گے تو آپ کے پاس آگئے گا a کی جگہ پہ minus 2 آگیا over x جمع 3 جمع b کی جگہ پہ 2 آگیا b x تو b کی جگہ پہ 2 آگیا جمع c کی جگہ پہ minus 3 آگیا تو اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آگئے گا minus 2 بٹا x جمع 3 جمع 2 x plus into minus کریں گے تو کتنا آگئے گا minus over آگئے گا x کے plus 1 تو یہ question number 1 کا آنسر آگیا question number 2 ہے 3 x جمع 7 بٹا x کے جمع 1 into x جمع 3 تو پہلا دو درجی فیکٹر ہے اس کی اوپر آ جائے گا a x جمع b over x کے جمع 1 plus اور دوسرا یک ترجی فیکٹر ہے linear فیکٹر ہے اس کی اوپر سنگل آ جائے گا سنگل سنگل کانسٹنٹ آ جائے گا یعنی اس کی اوپر b تک ہو گیا ہے تو اس کی اوپر c آ جائے گا c over x plus 3 یہ equation number 1 آگیا اگلی step میں آپ اس equation کے بٹے ختم کریں گے left side میں جو بھی ہے اس کے ساتھ آپ left side میں بٹے کے نیچے جو بھی ہے اس کے ساتھ آپ multiply کریں گے یعنی x کے جمع 1 into x جمع 3 اس سارے کے ساتھ آپ کیا کریں گے پوری equation کو multiply کریں گے جب پوری equation کو آپ multiply کریں گے تو left side میں یہ دونوں factors cancels ہو جائیں گے اور کیا بچے گا 3 x جمع 7 برابر جی right side میں جب آپ a x جمع b over x کر جمع ایک اس کو multiply کریں گے تو x کر جمع ایک cancel ہو جائے گا اور a x جمع b کے ساتھ x جمع 3 بچے گا تو یہ آجے گا a x جمع b into x جمع 3 plus c اور x جمع 3 جب اس کو آپ multiply کریں گے تو x جمع 3 cancel ہو جائے گا اور c کے ساتھ x کر جمع ایک بچے گا تو c into x کر جمع ایک یہ equation number 2 آگئی اب linear factor x جمع 3 اس کو zero کرنا ہے تو یہ minus 3 پہ zero ہوتا ہے تو x کی جگہ پہ minus 3 put کریں گے اس equation میں آپ لکھیں put put x is equal to minus 3 in equation 2 تو equation 2 میں آپ x کی جگہ پہ minus 3 put کریں 3 into minus 3 جمع 7 برابر آگیا a into minus 3 جمع b into minus 3 جمع 3 جمع c into minus 3 کا مربع جمع نو جگہ جمع ایک اور یہ آگے گا 3 into minus 3 کریں گے minus 9 جمع 7 برابر یہ آگے گا a into minus 3 minus 3 a جمع b minus 3 جمع 3 zero ہو جائے گا جمع c 9 جمع ایک اتنا ہو جائے گا 10 10 کو c کے ساتھ ضرب دیں گے تو 10c آگے گے this implies minus 9 جمع 7 کریں گے تو یہ آگے گا minus کے دو اور یہ سارا zero ہو جائے گا جمع دس c this implies minus 2 is equal to zero جمع دس c یہ آگے گا دس c سائیڈے چین کر لیں دس c برابر آگیا minus 2 کے اور c کی value آگے گی دس ادھر جا کے divide ہو جائے گا ادھر ضرب تو ادھر تقسیم ہو گیا this implies c برابر آگے گا یہ cancel کریں دو پہ 2 1 دہ 2 ہوتا ہے اور 2 5 دہ 10 ہوتا ہے تو minus یہ اوپر آجے گا 1 اور نیچے 5 آجے گا تو c کی value آگے minus 1 اور 5 اب آپ کو چاہیے a اور b تو a اور b کے لیے آپ مسوات 1 کو ضرب دیں گے اور جو عددی سائروں ہوں گے ان کو آپ موازنہ کریں گے تو ضرب دیتے مسوات 2 ہے 3x جمع سات برابر a x جمع b کو ضرب دیں گے x جمع 3 کے ساتھ تو پہلے a x کو ان دونوں کے ساتھ ضرب دیں گے اور پھر جمع b کو ان دونوں کے ساتھ ضرب دیں گے تو a x کو جب آپ x سے ضرب دیں گے تو یہ آجے گا a x کے جمع a x کو 3 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ آجے گا 3 a x جمع آپ b کو x کے ساتھ ضرب دیں گے تو b x اور جمع b کو جمع 3 کے ساتھ ضرب دیں گے جمع 3 b آجے گا اسی طرح c کو اندر ضرب دیں جمع c into x کریں گے تو یہ c x کر آجے گا جمعہ سین ٹو بان کریں گے تو یہ سی آ جائے گے ترتیب دے لیں اگلا سٹیپ تین ایکس جمعہ سات برابر ایکس کے لئے دو رقمیں یہ پہلے لکھ لیں ایکس کے لئے جمعہ سی ایکس کے لئے اس کے بعد ایکس والی رقمیں جمعہ تین ایکس جمعہ بی ایکس بغیر ایکس کے جمعہ تین بی ہے اور جمعہ سی ہے اب ایکس کے لئے رقموں میں سے ایکس کے لئے کامن آ جائے گا اور ادھر سے ایکس کامن آ جائے گا یہ 3x جمع 7 برابر x-scale کامل لیں گے اندر آجے گا A جمع C یہ x سے کامل آجے گا اور یہاں سے x کامل لیں گے تو اندر آجے گا 3 a جمع B x کامل آجے جمع اور یہ constant الگ کر لے 3 b جمع C نیکسٹ لکھیں گے comparing coefficient of x-scale x1 x0 تو جب coefficient آپ compare کریں گے تو x-scale کا right-side پہ a جمع C ہے لیفٹ سائٹ پر زیرو ہے تو اے جمع سی زیرو کے برابر آجائے جائے اور ایکس کا رائٹ سائٹ پر تین اے جمع بی ہے اور لیفٹ سائٹ پر تین ہے تو یہ دونوں ایکول ہو جائیں گے بغیر ایکس کے رائٹ سائٹ پر تین بی جمع سی ہے اور لیفٹ سائٹ پر سات ہے تو یہ آپس میں ایکول ہو جائیں گے اب سی آپ نے نکالا ہوئے آپ کو اے اور بی چاہیے تو اے تیسی جو مسوحات ہے اس کو مسوحات نمبر تین کا نام دیں گے اس کو چار کا اس کا پانچ کی تو یہ ایکویشن نمبر جو 3 ہے اس میں آپ سی پوٹ کریں سی کی ویلیو تو آپ کے پاس اے آ جائے گا آپ لکھیں پوٹ سی ایکل ٹو مائنس 1 اور 5 ان ایکویشن ان ایکویشن 3 تو اے پلس سی کی جگہ پہ آ گیا مائنس 1 اور 5 از ایکل ٹو زیرو تو یہ آ جائے گا اے پلس انٹو مائنس مائنس ہو جائے گا اور اے مائنس 1 اور 5 ادھر جائے گے پلس 1 اور 5 تو یہ اے کی ویلیو آگئی سی مینرلی آپ کو بی چاہیے تو بی کے لیے آپ چوتھی مستوات بھی استعمال کر سکتے ہیں پانچویں بھی کر سکتے ہیں دونوں میں بھی آتا ہے تو کسی ایک مستوات میں آپ اگر چوتھی یوز کرتے ہیں تو اے پوٹ کریں پانچویں یوز کرتے ہیں تو آپ کیا کریں سی پوٹ کریں تو میں پانچویں یوز کرتا ہوں آپ لکھیں پوٹ پوٹ سی ایکل ٹو مائنس 1 اور 5 ان ایکویشن ان ایکویشن 5 تو یہ آ لے گا 3B 3B جمع C کی جگہ پر آ گیا minus 1 or 5 is equal to 7 This implies 3B plus into minus ہو جگہ 1 or 5 is equal to 7 اب آپ نے 5 سے ملٹیپلئی کرنا تاکہ بٹے ختم ہو جائیں گے 5 جدرہ 3 کریں گے تو یہ آ لے گا 15B اور اس کو 5 سے ملٹیپلئی کریں گے 1 آ لے گا اس کو 5 سے ملٹیپلئی کریں گے تو یہ 35 آ لے گا This implies 15B برابر آ گیا 35 minus a کے درہ کے کیا ہو جائے گا جمع ایک this implies 15 b برابر آجائے گا یہ 36 آجائے گا اور b برابر آجائے گا 36 15 عدر جائے تقسیم ہو جائے گا 15 عدر لے کے جائیں تقسیم ہو جائے گا اور 34 بٹا 15 اس کو کینسل کریں آپ 3 پہ تو 3 کا ٹیبل 36 پہ 12 دفعہ جائے گا اور اس پہ 15 پہ جائے گا 5 دفعہ تو b کی ویلیو آگئی 12 بٹا 5 اب آپ نے a بھی نکال لیا b بھی نکال لیا c بھی نکال لیا تو ان تینوں کی ویلیوز مسوات نمبر ایک میں پٹ کریں گے آپ کے پاس آنسر آجائے گا تو مسوات ایک میں جب ویلیوز پٹ کریں گے تو آپ کے پاس آجائے گا a کی جگہ پہ 1 پڑا 5 x as it is plus b کی جگہ پہ 12 پڑا 5 over x کے جمع ایک as it is آگئے plus اور c کی جگہ پہ minus 1 پڑا 5 آگئے اور x.3 as it is آگئے اب اوپر آپ نے پانچ دیکھیں بٹک نیچے پانچ ہے دونوں میں تو آپ نے lcm لینا ہے پانچ زوردہ فیکل پانچ لیں گے تو جب آپ lcm پانچ لیں گے تو اوپر آجائے گا x جمع بارہ اور نیچے آجائے گا x کے جمع ایک plus into minus ہوگا اور یہ 5 نیچے آکے x جمع تین کے ساتھ ضرب کھائے گا اوپر ایک بچے گا 5 into x جمع تین اسی طرح یہ پہلے والا پانچ یہ بھی نیچے آجائے گا اوپر آجائے گا آپ کے پاس x جمع بارہ بٹا پانچ نیچے آکے ضرب کھائے گا x کے جمع ایک کے ساتھ minus 1 اور 5 into x جمع تین یہ as it is آگئے تو یہ سوال نمبر دو کا انصر آگئے اس کے بعد جو باقی سوال ہیں ان کو جسٹ پہلا سٹیپ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سوال نمبر تین ہے ایک پڑا x جمع ایک into x x کے جمع ایک تو یہ لینئر فیکٹر اس کے اوپر یہ آگیا اور یہ دو درجی ہے اس کے اوپر b x جمع c آجائے گا سوال نمبر چار ہے نو x مانیس سات بٹا x جمع تین into x ایکس کی دو جمع ایک سیم کوئشن ہے جیسے سوال نمبر تین ہے اس کے اوپر a آ جائے گا یہ لینئر ہے اور یہ دو درجی ہے تو اس کے اوپر b x جمع سی آ جائے سوال نمبر پانچ تین x جمع سات بٹا x جمع تین into x کے جمع چار لینئر کے اوپر a آگیا اور x کے جمع چار کی اوپر b x جمع سی آجے گا سوال نمبر چھے بھی سیم ہے سوال نمبر سات میں x کی تین جمع ہے یہ تین درجی ہے تو اس کو آپ نے کنورٹ کرنے اس کو جب آپ کنورٹ کریں گے تو یہ یک درجی بن جائے گا اور دو درجی بن جائے گا تو x کی تین جمع ایک جو ہے ایک کو لکھے ایک کی تین تو a کیوب پلس b کیوب کا فرمولا اس پر اپلائی کرنا ہے a کیوب پلس b کیوب کس کے برابر ہوگا a پلس b a سکیر مائنس a b پلس b سکیر یہاں پہ a x ہے اور b آپ کا one ہے تو یہ آجے گا x پلس one into x سکیر مائنس x into one پلس one سکیر تو x سکیر as it is آگیا x into one x آجے گا اور one کا سکیر one آجے گا تو x کی تین جمع ایک جو ہے یہ اصل میں x جمع ایک into x سکیر مائنس x پلس one کی ایکول آجے گا اس پہ پھر آپ نے رول لگا دینا لینر کی اوپر a آجے گا اور اس کی اوپر b x جمع ایک آجے گا سوال مرات سیم ہے x کیوب پلس one اس کو بھی آپ نے کنوائٹ کرنا ہے کیوب کا فرمودہ لگانا ہے تو یہ x جمع ایک into x سکیر مائنس x جمع ایک ایکول آجے گا x جمع ایک کی اوپر a آجے گا اور x سکیر مائنس x جمع ایک کی اوپر b x جمع ایک آجے گا انڈ آف لسن نمبر سکس اللہ حافظ موسیقی